کوئی جنرلی بیان نہیں کہ بتانا پڑے کہ میں اس عنوان پر اس ٹوپک پر آپ سے بات کرنے والا ہوں کیونکہ الحمدللہ ہمارے علیہ آز بھائی کے فرجن آمیر حسین کا نکاح جمعہ کے بعد انشاءاللہ مناقض ہونے جا رہا ہے تو اسی عنوان سے آج کی اس مجلس میں گفتگو کی جائے گی کیونکہ یہ ایک موقع ہوتے ہیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوب سنت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نکاح کے موقع پر دلہے کو بھی نصیحت کرتے تھے اور اس کے ریلیٹیو کو بھی نصیحت کرتے تھے تو اس لیے چونکہ میاں بیوی کا ایک نیو چیپٹر سٹارٹ ہوتا ہے ایسے میں انہیں گائیڈ لائن ملی چاہیے اور ہر شادی صدا کے لیے شریعت کی گائیڈ لائن ہو تو اس کی لائیو کس طرح سے گزرے بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ لڑکا لڑکی کے کونٹیکٹ جو میریج سے پہلے ہوتے ہیں جو ناجائیس کونٹیکٹ ہوتے ہیں اس میں وہ لڑکا بہت ایسے وعدے بھی کرتا ہے میں شادی تو ہونے دے میں ترے لیے ایسا کروں گا ایسا کروں گا اور کیا کیا بولتا ہے کیا کیا وعدہ کرتا ہے ارے بھائی شادی کے بعد تو ہے نہیں ٹائم ٹو ٹائم تیل کا دبا لاکے دے گا تو بھی جگڑا بھی ہوگا ٹائم ٹائم تیل کا دبا بھی اگر لاکے اس نے دے دیا اور ٹائم ٹائم اس نے لائی بھی بڑھ دیا تو بھی انشاءاللہ نہیں ہوگا جگڑا ہمارے نوجوان بھائی گورا مت مانیں شادیوں سے پہلے بہت منگے ہیں اور بہت ان کے جذبات اور شادی کے بعد جو ریسپونسیبل اس کو ہونا چاہیے وہ ریسپونسیبلیٹی ختم جس لڑکی پہ وہ جان دیتا تھا آج اس کو ریسپونس نہیں کر رہا ہے اس لیے ضرورت ہوتی ہے کہ ایسے موقع پر لڑکے کو اس کی ذمہ داری بتائی جائیں اس کے ریلیٹیوں جو مادرن لو فادرن لو جس کو ساتھ سوست کہتے ہیں ان کی جو ذمہ داریہ ہوتی ہے وہ بتائی جاتی ہے دیکھو میرے بھائیوں ایک بات سنو دینِ اسلام ایک کمپلیٹ دین ہے مکمل کمپلیٹ اس میں کوئی نوکس کوئی کھامی کچھ بھی نہیں ہے جو پریشانی آتی ہے وہ ہمارے فالو نہ کرنے کی وجہ سے ہم کمپلیٹ اسلام کو فالو نہیں کرتے بعض چیزوں کو لے لیتے بعض چیزوں کو چھوڑ دیتے اور ایک ہمارے پاس ڈائیلوگ ہوتا ہے پورانا ڈائیلوگ اٹھتا ہوا ڈائیلوگ ہوتا ہے آپ بہروں نتیگ ہونٹو یہ ایک پورانا ڈائیلوگ ہے جو چلتا ہی رہتا ہے ہمارے سماج میں جب بھی کوئی مولانا سمجھائے کوئی تبلیق جماعت کا آدمی سمجھائے کوئی اچھا دندر آدمی سمجھائے تو ایک ڈائیلوگ زبان پر یہ ہی آ جاتا ہے بھائی ایسی کتنی باتیں ہیں جو ہماری مستورہ توڑتے نہیں مانتی ہم جبر جستی منواتے تو دن کے معاملے میں اتنے آپ لیزی کیوں ہو جاتے ہیں کہ اپنے آپ کو مکمل سرندر کر دیتے ہیں ان کے سامنے خیر تو نکاح یہ شریعت اسلامیہ کا ایک بہترین چپٹر ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو عمل پریکٹیکلی بھی بتایا امت کو زبان سے تو آپ نے کہا ہی کہا لیکن پریکٹیکلی اپنی لائف گزار کے بتائیں امت کو کہ دیکھو ایسے اپنی فیملی میں رہنا چاہیے ہوتا یہ ہے کہ شادی کے بعد جو فیملی کے اندر ایک محبت ہونی چاہیے فیملی کے ممبر میں جو محبت انسیت ہونی چاہیے دھیرے دھیرے وہ ختم ہو جاتی ہے اور فیملی کا جو ایک مان مرتبہ مریادہ ہوتی ہے وہ ٹوٹ جاتی ہے دیمیز ہو جاتی ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے دیکھو بھائیو اسلام اس نظریے کو اس کونسے کو مانتا ہے جوائنٹ فیملی کا نظریہ اسلام مانتا ہے بشت یہ کہ ہر ایک کو اس کا ریسپیکٹ اس کا مان مریادہ اس کا مرتبہ دینا چاہیے خصوصا جو ہیڈ آب ڈا فیملی ہو مین آب ڈا فیملی ہو ایسے آدمی کو اپنا مرتبہ سمجھنا چاہیے اور اسے ہیڈ بن کے رہنا چاہیے جب فیملی کا ہیڈ ہو تو اسے مینٹل کرتے آنا چاہیے فیملی کو مثلا باپ اس کے چار لڑکے تین لڑکے دو لڑکیاں اس کو کیسے مینٹل کرنے کا کیسے منیج کرنے کا وہ باپ کے پاس اس کے آئیڈیا ہونی چاہیے اس کے پاس وہ نولیج ہونا چاہیے کہ میں کس طرح میرے بچوں کو سیٹل کروں میں کس طرح میری بچیوں کے گھر بساؤں یہ باپ کے پاس ایک نولیج ہونا چاہیے میرے بھائیوں اسلام نے ہمیں نکاح کا جو راستہ بتلایا ہے وہ بلکل آسان جس میں کوئی پریشانی نہیں دلہا آتا ہے مولی صاحب اس کے پاس دو بول بلو آتے ہیں وہ بولتا ہے اس کے لئے لگلی چیز ہو جاتی ہے زندگی بھر کے لئے یہ رشتہ ہو گئے جبکہ آپ دوسرے مذائب میں دیکھیں ہندووں میں اور مالا کا کوئی یہ ہوتا ہے منگل سترہ ڈالنے کا ہوتا ہے اور عیسائیوں کے اندر چرچ میں جانے کا ہوتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا دنیا میں رواج ہوتے ہیں اسلام نے ایک بیسٹ طریقہ ایسا بتایا ہے جس میں کوئی جمیلے نہیں ہیں جمیلے میرے اور آپ کے ہیں اسلام کا کوئی جمیلہ نہیں ہے سادھی میں جو چیزیں ہیں موٹی موٹی چیزیں بتا دیتا ہوں جو کا مقتصر چیزیں نمبر ایک آدمی دندار فیمیلی کو دیکھ کر شادی کریں چاہے لڑکی دینے کی ہو چاہے لڑکی لینے کی ہو نمبر ایک دنداری کو تارگیت بنانا اب میں اس پر بولوں گا تو ہمارے نوجوان ناراض ہو جائیں گے کیا کہ عام مطلب مہجوریتی میں نوجوان ایسے ہیں جن کو بیچاروں کے دماغ میں ایسا ہوتا ہے کہ ساسری پکس وہ ملی جائے گا اپنے جنہ کی بڑھ کم ہوا نہیں موقع نہیں یعنی بیچارہ یہ سوچتا ہے کہ سسرال سے پیسے لائیں گے اور سسرال کے اوپر جیئیں گے یہ کتنی گری ہوئی بات ہے تمہاری جوانی کے اوپر ہے کہ تم سسرال کے پیسوں پر پلنا پسند کرتے ہو ارے یہ امنگ رکھو کہ یہ میرے دوسرے ماں باپ بند رہے ہیں اللہ دے گا تو جیسے میں میرے حقیقی ماں باپ کو دیتا ہوں ایسے میں ان کو بھی دوں گا یہ جذبہ اپنے ہونے چاہیے تو پہلی چیزیں دنداری کو مدد نظر رکھا جائے اس کے ساتھ اور چیزیں مل جاتی ہیں تو سبحان اللہ دنداری کے ساتھ مال ہے خوبصورتی ہے کوئی اچھا جو ہے پیولر فیملی ہے رویل فیملی ہے تو سبحان اللہ کوئی بات نہیں ہے لیکن تارگے جو ہونا چاہیے وہ دین بخاری شریف پہ یہ روایت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے تُنْكَحُ الْمَرْعَةُ لِعَرْبَعِنِ اس حدیث میں اللہ کے رسول نے یہ بتلایا کہ دنداری کو دیکھو گے تو انشاءاللہ کامیابی میں رہو گے فائدے میں رہو گے تو پہلی چیز ہوئی دنداری دوسری چیز اس نکاح کو مسجد میں انجام دینا گوھر سے سننا نماز ہم کہا پڑھتے ہیں مسجد میں کیوں مسجد؟ نماز عبادت نکاح بھی ایک عبادت ہے واحد دین اسلام وہ مذہب ہے جس کا یہ کونسپٹ ہے کہ نکاح یہ ایک عبادت ہے جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں روزہ رکھتے ہیں حج عمرہ کرتے ہیں عبادت سمجھ کے کرتے ہیں ایسے نکاح کو بھی عبادت سمجھ کے کرنا چاہیے اور عبادت میں آدمی منمانی کرتا ہے آپ نماز پڑھتے ہیں تو منمانی کرتے ہیں کہ نہیں بھائی میں تو پہلے قائدے میں بیٹھوں گا پھر بعد میں قیام کروں گا نہیں جو اس کی پددی جو ترطیب شریعت نے بتائی ہے اس ترطیب کے مطابق ہم جو ہے وہ عبادت انجام دیتے ہیں تو ہی تو وہ مقبول بنتی ہے اللہ کے یہاں وہ عبادت قبول کب ہوگی جب اس کی جو ترطیب ہے اس ترطیب سے منجام دیں گے تو نکاح بھی ایک عبادت ہے اسے شریعت کے طریقے کے مطابق انجام دیں گے تو باقیہ زندگی میں برکات آئے گی تو ان مزیدوں میں نکاح انجام دیا جائے تیسری چیز یہ ہے کہ چھوہارے تقسیم کیے جائے نکاح کے بعد چھوہارے تقسیم کرنا یعنی کتنا معمولی خرچہ ہے وہ میں بتا رہا ہوں چوتھی چیز آدمی اپنی کنڈیشن کے مطابق لڑکی کا مہر یہ حق کے مہر ہے یہ فرض ہے کرز ہے اترے گا نہیں ماپ کر دینے میں ماپ نہیں ہوگا مارٹہ کیا تھا ہی مانے کی جائے کہ ماپ کر دیں شرم نہیں آتی پوری زندگی ایسے رہے تو یہ کرز ہے اللہ کے رسول نے فرمایا شہید کا ہر گنا ماپ ہو جاتا ہے کرز ماپ نہیں ہوتا تو حق کے مہر کرز ہے اسے ادا کیا جائے اور کیش ادا کیا جائے اور اپنی کنڈیشن کے مطابق آپ کا جو کنڈیشن شریعت میں پتیس گرام چاندی یا اس کی ریٹ اس سے نیچے اعلاؤ نہیں ہے مارکٹ میں جو بھی چاندی کا بھاؤ ہو آپ اچھی طرح جانتے ہیں روزانہ بدلتا رہتا ہے تو بتیس گرام چاندی کا جو بھاؤ بنتا ہے وہ شریعت نے تے کیا اس سے کھمکا اعلاؤ نہیں ہے زیادہ آپ اپنی کنڈیشن کے مطابق جو رکھنا چاہتے ہیں بہتر محرف آدمی ہے یہ چھوٹی چیز ہو گئی پانچویں چیز آدمی اپنی اس کے مطابق ولیمہ کرے ولیمہ ولیمہ ایک دعوت ہے اس میں آپ اپنی کنڈیشن کے مطابق لوگوں کو بھلا سکتے کھلا سکتے پلا سکتے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بھبکے دار ولیمہ ولیمہ آپ اپنی کنڈیشن کے مطابق آج لوگوں کی منٹالیٹی ہو گئی ہے کہ کرتے ولیمہ نام دیتے ولیمہ اور اس کے اندر ڈیکورٹ ایسا ہوتا ہے اور اس کے اندر چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ کوئی بہت بڑا فنگشن ہو رہا ہے اور جب تک کہ وی آئی پی وی وی آئی پی کو نہ دولائیں تب تک کہ ولیمہ نہیں ہوتا حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ مدینہ کے بڑے مزرگ اور بڑے مالدار صاحب یہ ان کا گیٹ اپ دیکھ کر حضور نے پہچان لیا نوشہ جو ہوتا ہے نوشہ اس کا گیٹ اپ سے پتا چل جاتا ہے کہ یہ نوشہ ہے تو جو ہے حضرت عبد الرحمن اتنے ان کے گیٹ اپ سے حضور نے پہچان لیا کہ شادی ہو گئے کہ جی ہاں یا صلاح دیکھیں حضور کو بھی انوائٹ نہیں کیا انہوں نے لیکن حضور نے پورا نہیں مانا کہ آپ میں نے کبھل گئے تو آج کہتے ہیں کہ مردے اکھارنے کی بات ہے پورانی پورانی بات پہلے میں نے شادی میں بھولی گئے لو ارے بھائی بڑی چیز ہوتی ہے آدمی بھول جاتا ہے کبھی پروگرام کرتا ہے ذہن سے رہ جاتا ہے دل بڑا رکھنا چاہیے سوچ بڑی رکھنی چاہیے ویزن کو آدمی کو توزیتی رکھنا چاہیے کبھی ہو جاتا ہے ایسا اس کو آدمی سالہ سال ملتی کرتا رہے کیسا ہوا ایسا ہوا یہ غلط ہے تو اپنی کنڈیشن کے مطابق ولیمہ کرنا اور نکاح کے بعد دلہ دلن کو دعائیں دینا یہ ساتھ چیزیں ہیں شریعت میں نکاح کے تعلق سے باقی چیزیں رسومات ہیں اور رسومات نقصان لاتی ہے آج جو ہم دیکھ رہے ہیں نیوز پیپر کی فرنٹ پیس کے اوپر اور میڈیا کے اندرچہ الیکٹرونک میڈیا اور پریس میڈیا اور ہر میڈیا میں آپ دیکھتے ہیں کیسے کیسے واقعات آتے ہیں لڑکیوں کے سوسائد کرنے کے لڑکوں کے سوسائد کرنے کے یہ سب ہمارے گھڑے لو پروڈک جو ہم نے ریواج بنائے ہیں انہیں ریواج کی وجہ سے ہوتا ہے شریعت کی وجہ سے نہیں ہے ہم نے جو بنایا ہے اور دوسرا کہ لڑکا لڑکی دونوں ہنڈی مووی دیکھنے کے آدھی ہنڈی فلم دیکھتے ہیں اب اس کا انکرون اور اس کا فولو اپنی لائٹ میں کرتے ہیں وہ نہیں سوسنے کے بھائی وہ تو ایک ناتک تھا جو ہیرو اور ہیرو انگ جو کر رہے تھے وہ تو ایک ناتک تھا وہ کوئی ریال چیز تھوڑی تھی تو اب اسی کے اوپر فولو کر کے آج جو خودکشی کے واقعات بڑھ رہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہنڈی فلموں میں ایسا دکھایا جاتا ہے کبھی ایسا ہوتا ہے تو جو کوئی آدمی آفگاد کر لیتا ہے اب یہی فلمیں جو نوجوانی میں انہوں نے دیکھ رکھی ہے بچپنی میں دیکھ رکھی ہے تو اس کا فولو کرتے ہیں ہیرو ہوتا ہے اس کا پیار توٹ جاتا ہے تو شراب اور نشے پر ٹوٹ جاتا ہے تو ہمارا نوجوان اسی کا فولو کرتا ہے اس کا پیار توٹ گیا تو وہ بھی نشے پر چڑھ جاتا ہے یہ جو خرابیاں آتی ہے یہاں سے آتی ہے ہنڈی فلموں سے دراموں سے ٹی وی سیڑیل سے ان چیزوں سے خرابیاں سماج میں آتی ہے بزرگو اور بھائیو انوکرن کرنا ہے فولو کرنا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ لائف جو اللہ نے قرآن میں حدیث میں بیان کی ہے اسے فولو کی رول موڈل ہے یہ ہمارے لئے رول موڈل کوئی فلم ایکٹر نہیں ہے رول موڈل کوئی کریکیٹر کوئی لیڈر نہیں ہے ہمارا رول موڈل آقا نامدار تالدار مدینہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ سلم کی ساتھ اگرانی ہے اور قرآن کہتا ہے لقد کان لکم پی رسول اللہ یسو حسنا تمہارے لئے نبی پاک علیہ سلام کی زندگی میں بہترین نمونہ ہے تو حضور علیہ سلام کو آئیڈیل بناو انشاءاللہ کبھی زندگی میں پریشانی نہیں آئے یہ پریشانیاں جو آ رہی ہے وہ ہم آئیڈیل بنا رہے ہیں دوسروں کو تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ایک طرف نکاح کے فضائی اور دوسری طرف رسومات کے نقصانات ہم جو نقصانات دیکھ رہے ہیں وہ ہمارے رسموں کی وجہ سے شریعت کے قانون کی وجہ سے نہیں شریعت کا قانون اپنی جگہ پر اتل شریعت نے گوڑ سے سننا جو ساری شدا لوگ ہیں شریعت نے مرد کو طلاق کا پاور دیا ہے لیکن ایز رائت نہیں یہ شوہر کا رائت نہیں ہے لوگ سمجھتے کہ طلاق شوہر کا رائت رائت نہیں ہے یہ ایمرجنسی ایگزیٹ ایمرجنسی ایگزیٹ سمجھ کہنے مثلا گاری میں ہوتے پلین میں ہوتے وہ ایمرجنسی ایگزیٹ بنایا جاتا ہے کہ کوئی پریشانی ہو تو آدمی یہاں سے نکل سکتا ہے تو طلاق یہ کوئی رائت نہیں ہے یہ ایمرجنسی ایگزیٹ ہے کبھی پریشانی ہو ہو جائے اور کوئی وقلب ہمارے پاس کوئی سورسی سیسا نہیں ہے اور کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے تو اس کے لیے شریعت نے یہ راستہ دے رکھا ہے لیکن اسی چیز کو فرس نمبر پر ہمارا نوجوان استعمال کرتا ہے جو بلکل آخری سٹیپ کی چیز ہے اس کو فرس کوئی کھلو نہ پھر تم عمید شاہ کو بولو کہ بھئی یہ ایسے بل پاس کرتا ہے اور یوں کرتا ہے ارے بھئی اپنے کو کیا ہے وہ کیسا بھی بل پاس کرے تو کرنے دونے تم کیوں تین طلاق استعمال کرتے ہو ہم تین طلاق استعمال کرے تو بل میں آئیں گے نہیں ہم کورٹ میں جائیں گے تو آئیں گے کیوں کورٹ کا سہارا لیتے ہو کیا تمہارے پاس اللہ کی شریعت نہیں ہے نبی کا دین نہیں ہے نبی کے طریقے نہیں ہے کیوں کورٹ وں کے ناجائز سہارا لیتے ہو پیسے زیادہ ہے تمہارے پاس وکیلوں کے دینے کے میں مشورہ دیتا ہوں آپ کو حد تل امکان اپنے میٹر کو آپس میں سلجائیے فیملی کے ممبر رشدہ دار دوست احبار سوسائیٹی کے اچھے لوگ بیٹھو اور اپنے اپنے میٹر کو خود سول کرنے کی کوشش کرو یہ بیسٹ وی ہے اس میں آپ کی عزت آپ کی فیملی کی عزت آپ کے دن کی سلامتی آپ کے مال کی سلامتی اور جہاں آپ نے کورٹ کچھری کا سہارا لیا پولیس کا سہارا لیا پہ ایسا پانی کی طرح بہان پڑے سائب سائب کرنا پڑے نتیجہ کچھ نہیں آئے گا دونوں پکس جو پریشان ہو جائیں اس لیے میرے بھائیو پہلے تو یہی سوچو کہ کبھی اسی نوبت آئے ہی نہیں اللہ رسول صلی اللہ فرمایا کہ یہ علی اگر کوئی آدمی بغیر وجہ کے گوھر سے سننا بغیر وجہ کے یعنی کوئی ریزن نہیں بغیر ریزن کے طلاق استعمال کرتا ہے اللہ کا عرش کھانکتا ہے اللہ کا عرش کھانکتا ہے آج کوئی ریزن ہوتے چھوٹے چھوٹے ریزن ہوتے کپڑے نہ کرنا کپڑے کو آئین نہ کرنا گرم پانی نہ کرنا یہ چھوٹے چھوٹے ریزن ہوتے ایسی چیز کہ جو ماننے میں بھی نہ آئے یہ چیزیں ہوتی ہے جس کی وجہ ہم فیمیلی توڑ دیتے پوری فیمیلی پورے رشتے توڑ دیتے ہیں معمولی چیزوں کی بنا پر اس کو آئوائی کرنے کا ہوتا ہے ان چیزوں کو ہم ملٹیپلائی کرتے رہیں گے فیمیلی نہیں بنے گی فیمیلی بنانا چاہتے ہو بھائیو بہت درد کے ساتھ کہتا ہوں اور محبت اور پیار کے ساتھ کہتا ہوں کیونکہ میں مسلم سماج کا ایک آدمی ہوں مسلم سماج کی بدنا میں ہماری بدنا اسلام کی بدنا اگر آپ اپنی فیمیلی بنانا چاہتے آپ اپنا سماج بنانا چاہتے اپنی فیمیلی کی امیج کو برقرار رکھنا چاہتے اپنی پروجوں کی بنائی ہوئی عزت کو برقرار رکھنا چاہتا ہے تو اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو لیٹ گو کرو بس چھوٹی چھوٹی باتیں جو ہے اس کو درگزر کرو لیٹ گو کرو کسی کے ساتھ برا مت کرو حسد مت کرو ارے فیمیلی میں کوئی آگے آگیا تو سبان اللہ ہمارے گھر کا آدمی ہے میرا باتھی جائے آگیا تو کیا ہے میرا بھائی کا لڑکا ہے میری بہن کا لڑکا ہے دعائیں دے اس کو کیوں جلن اگر کوئی بہن کے رشتہ امریکہ سے آگیا کینیدہ سے آگیا تو دوسری بہن کو جلن ہونے لگتا ہے یہ جیلیسی کیسی ایک بھائی آگے بڑھ گیا تو دوسرے بھائی کو جیلیسی تقدیر پر ایمان رکھنے والوں کو کبھی جیلیسی نہیں ہوتی جیلیسی وہی کرتا ہے جس کا تقدیر کے اوپر ایمان کمزور ہوتا ہے ہمارا تو ایمان ہے تقدیر پر ہم تو پڑھتے آمن تب اللہ وقدری وخیری کہ جس کو ملتا مقدر کا ملتا ہے اس لئے بھائیو فیمیلی میں جھگڑے مت کرو فیمیلی کو بناو ٹوٹنے مت دو جوئنٹ فیمیلی مضبوط اور اچھی طرح ایک دوسرے کا ریسپیکٹ ایک دوسرے کا مان مرتبہ خیال آج ہمارے ہوتا یہ ہے کہ بہو مثلا شادی کرا کے آگئے لوگ بہت شادیوں میں دمدان خرچے بھی کرتے لیکن دس پندرہ بیس دن کے بعد مہینے دو چار مہینے کے بعد یہی لڑکی کوئی گلتی کرتی ہے تو اس کو ایسے ایسے تانے تا بھائی تنہ کسو ہکوائی اٹھ ہے مثلا دکان کا بوس ہے فیکٹری کا بوس ہے تو فورا اس کا دل ٹوڑ جائے کسی کا دل مت ٹوڑ لڑکی کا دل ایک مرتبہ ٹوڑ گیا پھر بہت مشکل ہو جائے تو پیار محبت سے سمجھانے کا جیسے ہم ہمارے بچوں کو پیار محبت سے سمجھاتے گلتی ہر انسان سے ممکن ہے کوئی بھی انسان ہوتا ہے وہ گلتی سے پاک نہیں ہوتا گلتی انسان کے نیچر میں تو اس لئے کوئی بھی گلتی کرے تو سہودہ نہیں اپنے پیار محبت سے بتانے کہ جو بہو آؤ نہیں کرو آؤ کرو اپنے گائید لائن دینے آپ بڑے کیوں آپ آپ نے یہ سفید کہا کیے دھوپ میں کی ایکسپریئنس ہوا ہے آپ کو تو اپنے ایکسپریئنس کا خائدہ اپنے چھوٹے لوگوں کو کھنچاؤ ان کو بتانے کا کہ پیٹا ایسا رہنے کا ایسا کرنے کا یہ ضرورت ہے نکاح کے موقع پر میرے بھائیو یہ باتیں اس لئے کی جاتی ہے تاکہ ہم سمجھے کہ ہم ہماری سماجی زندگی کیسے ہو جائے آج سماجی زندگی ہماری تٹر بٹر ہے تٹر بٹر یعنی یہاں تک موقع ہے کہ ایک بھائی زکا کے پیسے کھا رہا ہے اور دوسرا بھائی ملٹی 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 کیوں ایسا ہے یہ تٹر کے پاس کیوں بہار پھیلا ہے کیوں زکاة کا ملٹ کھا ہے کہے بھائی بے فکر رہو اللہ نے مجھے دیا ہے میں بہت دوں گا تمہارے نصیبے کا اللہ مجھے دیتا ہے حد تو یہ کہ ڈیزیبل بھائی ہوتا ہے اس کو بھی رکھنا کھواران نہیں کرتے اب تو دیکھو ارے پاک ان لوگوں کی روزی جو ہیلتی لوگ ہیں جو اپنی پرورش میں رکھ دیں ان کو دیتے یادیس میں اللہ کے رسول نے فرمایا تمہارے گھر کے جو دیزیبل لوگ ہیں ان کی تم مدد کرتے ہو تو ان کی مدد کی بنیاد پر اللہ تمہیں روزی عطا فرماتے ہیں تو اگر بین دیزیبل ہے بھائی دیزیبل ہے چچا ہے مامو ہے کوئی بھی ہے اس کو اگر ہم گھر پر رکھتے تو کوئی احسان نہیں کرتے رکھنا چاہیے یہ فیملی کی چیزیں ہیں آج مسلم سماج میں یہ چیزیں نکل گئی میرے بھائی جیسے ہندو وں میں گھردہ گھر ہوتا ہے ایسے اب ہمارے مسلمانوں میں بھی یہ چیزیں ہونے لگی حالانکہ ہمارے یہاں تو اسلام نے کتنا بھائی کنسپ دیا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت باپ جنت کا دروازہ قرار دیا کہ باپ جنت کا دروازہ وہی ماں باپ شادی کے بعد روتے کیوں روتے ہیں اس اپنی وائپ کا مائن واث کرو اسے سمجھاؤ تمہاری وائپ اگر دیڑھی جا رہی ہے مار پیت کر نئی بیدروم میں اس کو ساندھی سے بٹھا کے اس کو سمجھاؤ کہ جو ترہ باج جو کرے ترہ ماں جو کرے ترہ باج مہار ماں چھے گو تو یہ کرنی ترہ باقی گو مار باقی ترہ ماں گو مار ماں گو تو اکت کیو ایسے سمجھاؤ لٹ لے کر کے بس اپنے پٹل بواسہ میں آتا ہے کہ جہاں بس ایک چودوی کا علم اور مارنے کی دھمکی یہ سب لینگویز آس کے زمانے میں نہیں چلتی آس کا زمانہ بہت خطرناک زمانہ آئے اس لئے بھائیو ہم موقع نہ دے اسلام کی بدنامی کا موقع ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اس لئے ہم شادی کے بعد ایک دوسرے کی مان مریاد آئے ایک دوسرے کا ریسپیکٹ ایک دوسرے کے حقوق جو اسلام نے دیئے ہے بیوی کے حقوق بیوی بینوں کے حقوق ویراثت کا جو مسئلہ ہے وہ ہم دیتے نہیں شادی کرا دی سمجھتے ہو گیا شادی کے اوپر خرج کرتے ارے یہ کم خرج کرو لیکن ریل اس کے باپ کی پروپرٹی میں سے اس کا جو حصہ اسے دینا چاہی آج کتنے لوگ ہیں جو بینوں کے پاس محب کڑا دیتے باپ کا انتقال ہو گیا بین محب کر دی جائیں بین 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 محب کر دیتی تو جو چیزیں ریال ہیں وہ آپ ان کا حصہ دے دو خضور خرج مت کرو قرآن میں وَلَا تُبَدِّر اِنَّ الْمُبَدِّرِينَ خضور خرچیاں مت کرو خضور خرچی کرنے والے شیطان کے دوست ہیں صحیح جہاں مال لگانے کا ہے وہاں مال لگاؤ وراست دو ایک دوسرے کا حصہ دو زمین کسی کے ایک بالیس گسپ کر لیتے ہیں حدیث بات میں بخاری شریف کی روایت ہے کہ قیامت کے دن ساتھ دو زمین توپ پینا کر اس کے گلے میں ڈالا جائے گا ہے کسی میں ہمت میرے بھائیوں ایسے ایسی روایت ہیں جو ہم لوگ ایسا سمجھتے ہیں کہ مکھیاں بیٹھی اور ہم نے اُرادی سماج ایسے نہیں بنے گا اگر سماج بنانا چاہتے ہو مکمل اسلام کے قانون کو فالو کرنا پڑے گا اسلام سے محبت رکھ نہیں پڑے گی اللہ کے رسول نے جو شریعت بتائی ہے اس شریعت کے اوپر دل و جان کے ساتھ عمل کرنا پڑے گا آپ عمل کر کے دیکھ لو کسی ایمڈی روکٹر کے پاس جاتے دوں کیا کہتے میں تم کو خورس دیتا ہوں چھ مہینہ میری دوا کھا کے دیکھ لو آپ میں بھی آپ کو کہتا ہوں گیرنٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ دو سال شریعت کے احکام اور قانون کے مطابق زندگی گزار کے دیکھ لو قسم خدا پاکی تم کو کوئی تکلیف آئے تو میرے سر کے اوپر چھوٹا مارنگا معمولی چھوٹی مجھ تکلیف تو آ سکتی ہے دنیا ہے دنیا تو داری تکلیف ہے لیکن جو مہا تکلیف ہوتی ہے کہ جس میں آدمی بے قرار ہو جائے خود کوشی اور حقات کرنا پڑے ایسی تکلیف کبھی نہیں آئے گی جب آدمی دین پر چلتا پہ جا کے پھر وہی ساری چیزیں ہوتی ہے اس لئے چیزیں بتائی جاتی ہے اس لئے بھائی آمیر سے بھی درخواست ہے اور آمیر کے جو فرین شرکل ہے ان سے بھی درخواست ہے کہ بھائی تم جو ہے فین سی کا آج ہی آئے حق دا فین سی میں سا سمتے